بھائیوں اور بہنیں ہم آج جمع ہیں سب سے پہلے یہ حلال کمائی کا موضوع آخر میں اتنا اہم کیوں ہے اس کے تعلق سے چند باتیں دیکھتے ہیں ہمارے خود کے بھلے کے لیے کیونکہ آدمی جب اس کی اہمیت پہچان لے تو وہ خود کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا اگر حلال کی اہمیت لوگ سمجھ لیں صرف صرف پہچان لے کہ حلال کیوں اتنا اہم ہے تو لوگ خود اس تعلق سے بھاگ دور کر لیں گے خود اس تعلق سے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے تو آئیے میرے بھائیوں بہنیں ایک یاد دھیانی کی طور پر ایک رمائنڈر کے لیے ہم پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ حلال کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے سب سے پہلی وجہ یہ حدیث سنن ترمیدی میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے نفثہ فی روحی میرے روح میں یہ پیغام دالا یہ بات دالی مسند احمد بھی حدیث ہے میرے روح میں یہ بات دالی کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے مطلب جتنا رزق ملنا ہے جب تک اس سے مل نہیں جاتا تب تک وہ دنیا سے جائی نہیں سکتا اس کو جتنا رزق ملنا ہے وہ رزق مل کر رہے گا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فج ملو فی طلب تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو میرے بھائیوں بہنیں آپ سب کے سامنے میں ایک بات رکھ رہا ہوں آج کی شام اور وہ بات ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میرے راستے پہ چلو فائدہ ہو جائے گا میری بات مانو مالدار ہو جاؤں گے مالا مال ہو جاؤں گے پیسے ملیں گے لیکن صحیح بات یہ ہے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے حرام کر کے زیادہ نہیں ملے گا یہ حدیث ہے میں پتا چلا تو جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو سریع طریقے سے کیوں حاصل کرو غلط طریقے سے کیوں حاصل کریں گے اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کئی بات زندگی میں سامنے سامنے دیکھتا ہے کہ حلال کروں گا تو دس ہزار کمائی ہوگی حرام طریقے سے کم کروں گا تو ایک لاگ روپے آتے دیکھ رہے ہیں ہوتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے زندگی میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جو دن ان کے لئے منع تھا اسی دن مچھیوں اوپر آ رہی ہیں اب ہمارے ساتھ ایسے بلکل یہی شکل میں نہیں ہوتا لیکن دوسری شکلوں میں ہوتا ہے جو چیز منع ہے وہی سامنے آ رہی ہیں اب اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فج ملو فی الطلب اچھے طریقے سے حاصل کرو کیونکہ جتنا رسک ملنا ہے اتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تمہیں بھائیوں بہنیں اب یہ سامنے سامنے آنکھوں کو دکھ رہا ہے جو کہ دس ہزار یہاں آ رہے ہیں یہاں ایک لاکھ آ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے یاد رکھو قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں نا وہ سچی ہے آنکھوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے آنکھیں گلت بول سکتی ہیں کیلکیولیٹر گلت بول سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گلت نہیں ہو سکتی صحیح مسلم میں حدیث ہے میں مثال دے رہا ہوں ما نقصد صدقتم مالی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا حدیث ہے صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اب آدمی کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں اس نے دس ہزار صدقے میں دیئے تو کیلکیولیٹر بول رہا ہے ابھی تمہارے پیسے کم ہو گئے نبیہ ہزار ہے آنکھیں بول رہی ہے ایک لاکھ سے نبیہ ہزار ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو کس کی بات مانوں گے کیلکولیٹر کی بات مانوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گے کس کی بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا رست ملنا ہے اتنا ملنا ہے فجملو فی طلب اچھے طریقے سے حاصل کرو تو کیلکولیٹر کی بات مانیں گے آنکھوں کو جو دکھ رہا ہے لیکن دنیا کی زندگی دھوکہ ہے یہ بھی تو دیا ہے قرآن میں تو آنکھوں کی بات کو مت ماننا می بھائی دیکھیں آج کی شام سے یہ اگر یہ یقین لے کر چلے جائے نا اور دنیا کی زندگی میں کل جب سامنے ایسے امتحان آئیں گے تو ایک انسان ایمان کی روشنی میں فیصلہ کرنے لگے تو سمجھ لو کہ یہاں ہمارا مل کر بیٹنا حاصل ہوا ایک بہت بڑی چیز بہت بڑی چیز حاصل ہو گئی چلو ایک مثال دے رہا ہوں ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ غلط کر کے ایک لاکھ آ رہے ہیں لیکن وہ آپ کا رسک ہے یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا وہ ایک لاکھ آ رہے ہیں پتا چلا تیس ہزار ڈاکٹر پہ چلے گئے بیس ہزار لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے تیس چالیس ہزار کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی آخر میں پیٹ میں دسی ہزار گئے تو جو رسک ملنا تھا اتنا ہی ملا حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے یاد رکھو دماغ میں بٹھا لو تو حرام کر کے زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا رسک ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو حلالی طریقے سے حاصل کرو بھائی حرام کر کے کیوں حاصل کریں گے یہ ہو گئی پہلی وجہ اب دوسری وجہ سنیئے میہ بھائیوں جب آدمی حلال طریقے سے کام کرتا ہے تو جتنا رسک ملا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سی بخاری میں البائیانی بالخیار بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے معلم یا تفرقہ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے دونوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے ہمارے ہاں اختیار کہاں تک ہوتا ہے ہمارے ہاں پر اختیار ہوتا ہے کیش دے دیئے کیش گلے میں گیا نکلے گا نہیں بار لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس وہ اس کا مائنڈ چینج ہو گیا بھلے نہیں میرے پیسے واپس دو دو اس کو واپس لیکن آگے کی حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَ وَسْلَحَ اگر سج بولتے ہیں ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں بُورِقَ لَهُمَا فِي بَيْهِمَا وہ تجارت میں برکت ہوتی ہے وَإِن قَتَمَا وَقَذَبَا اگر عیبوں کو چھپاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مُحِقَت بَرَكَتُ بَحِيمَا وہ تجارت کی برکت ختم ہویا دی تو پتہ کیا چلا ہے اس حدیث سے حلال طریقے سے کام کرتے ہیں تو مال میں برکت ہوتی اب برکت کسے کہتے ہیں برکت برکت سے آتا ہے جس کا مطلب ہے ایک تالاب ہوتا ہے جس میں دکھتا پانی جتنا ہے لیکن بہت ہوتا ہے اندر پانی بہت آتا ہے برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ اب جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے چلتے چلتے روڈ سے اتر گئی پانچ آدمی خیچ رہے ہیں گاڑی واپس روڈ پہ نہیں لاسکے دو پہلوان آتے ہیں اٹھا کر کے گاڑی کو رکھ دیتے ہیں تو ہم بلتے ہیں وہ دو بھاری نکلے کہ پانچ بھاری نکلے دو زیادہ ہے یا پانچ بزیادہ ہے وہ دو زیادہ نکلے پانچ سے زیادہ دو نکلے جیسے میوے بھائیوں اور بہنیں ہم لوگ سنتے ہیں نا اپنے باپ دادا کے زمانے میں کہانی سنتے ہیں نا بلتے ہیں ہم لوگ تو اتنا کماتے تھے پورا گھر کھاتا تھا ابھی اتنا کماتے ہیں تو بھی خرچہ کم نہیں ہو کم پڑتا ہے کیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اور جب برائیاں بڑھ رہی ہیں تو مال کی برکت کم ہو جاتی ہے جو پہلے کے زمانوں میں جب برائیاں اتنی زیادہ نہیں تھی آج جو سوچ شکلیں بدل بدل کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے برکت یہ سب چیزوں سے چلے آتی ہے مال ہو پھر بھی برکت نہیں ہے مال ہو کر بھی اتمنان نہیں ہے پنات نہیں ہے مالداری کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا فی القلب مالداری دل میں والفقر فی القلب اور فقیری بھی دل میں ومن کہنا غنا فی قلبی ہی اور جس کے دل میں مالداری ہوتی ہے لا ادر رہو مالکی امین الدنیا اسے دنیا کی بہت پریشانی بھی آ جائے تو پریشان نہیں کرے گی پریشانی آنا ایک بات ہے پریشان ہونا دوسری بات ہے مالداری جب دل میں ہوتی ہے نا پریشانی آنے کے بعد بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے والفقر فی القلب ومن کہنا الفقر فی قلبی لا ینفہو ما اکثر لہو من الدنیا اگر کسی کے دل میں فقیری ہے اس کے پاس دنیا کی بہت چیزیں ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی حدیث ہے ہی الجامعہ میں برکت ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے حلال سے ملتی ہے تو سیکنڈ پوائنٹ یہ یاد رکھو حلال کمائی کھائیں گے تو وہ حلال کمائی تھوڑا بھی بہت فائدہ دے گی اور حرام ہو وہ زیادہ ہو کے بھی برکت نہیں ہوتی اس کے اندر تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا تھا جتنا ملنا ہے اتنا ملنا ہے نمبر دو حلال طریقے سے کریں گے تو جتنا ملا اس میں برکت کا ایڈیشنل فیکٹر ہوگا برکت کی وجہ سے وہ زیادہ کام کر جائے گا وہ چیز زیادہ فائدہ پہنچا جائے گی جو برکت والی آمدنی ہوتی یہ ہو گئے دو پوائنٹ تیسری چیز اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کرتا ہے حرام کمائی کھاتا ہے کسی بھی طریقے سے تو کیا ہوتا ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کمائی کھا کے بنا ہر وہ گوش جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے اس گوش پر جہنم کی آنگ کا حق ہے جہنم کی آنگ جلا کر رہے گی اس کا حق بن گیا جو گوش حرام کمائی سے بنا وہ گوش کو جہنم کی آنگ جلا کر رہے گی بچ نہیں سکتے اس لئے کیا کرنا پڑے گا اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہوگا وہ حرام کمائی کو نکال دینا ہوگا مطلب اس کی بھی شکلیں ہیں افکاس الگ الگ شکلیں ہیں لیکن جان گوش کے لیں گے تو سوچو کس کا گوش بن رہا ہے گوش کس کا بن رہا ہے سوچو صرف ہمارا گوش تھوڑی بن رہا ہے بی بی بچوں کا بھی تو بن رہا ہے کیا دے رہے ہیں ان کو حرام کمائی دوں گے جہنم کی آنگ کا حق ہے اس پر اللہ اکبر میرے بھائیوں بہنیں ایسا مت ہونے دو یہ فتنہ ہے یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے اگر یہ دنیا سب کچھ ہے تو کرو پیسہ کیوں چھوڑے ہو ایک لانگار ہے تو لے لو دنیا سب کچھ سمجھتے ہو تو احش و آرام کو چھوڑ کسے سکتے ہو لیکن صحیح بات کیا ہے دنیا سب کچھ نہیں یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے اور اس کے آگے بہت لمبی زندگی ہماری مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور قیامت کے دن کے بعد سوال ہے سننترمیدی کی صحیح حدیث اس کے اندر پہلا اور دوسرا سوال تیسرا اور چوتھا سوال ہے وَمَالِهِ مِنَئِنَقْتَسَبْحُ پیسہ کہاں سے کمائے وَفِی مَا آنفَقْحُ کہاں خرچ کیا آپ بھی بولتے میرا پیسہ ہے میں جیسا چاہے خرچ کروں کہاں خرچ کیا جواب دینا پڑے گا آڈٹیم ہونے والی پیسہ کہاں سے کمائے جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن ہی جواب دینا پڑے گا کہاں سے کمائے سب انفرمیشن بہا نکلے گی اللہ رون سل کھلائٹ سارے انسانوں کے سامنے تمہیں بھائیوں بہنوں سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے یہی اصل بات ہے نا اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو جو کرنا ہے کرو کر رہے ہیں نا لوگ اپنا مذہب بنا کے رکھا ہے پیسہ کتنے سائے لوگ ہیں عبادت کرتے ہیں ان کے لئے پیسہ سب کچھ ہے پیسہ آ گیا بس آنا چاہیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی الناسی زمان انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے ما یبال الرجل جس میں ایک انسان فکر نہیں کرے گا ما اخذ امنہو امن الحلال امن الحرام جو آ رہا ہے پیسہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے آدمی کوئی فکر نہیں لگی ہوگی صحیح بخاری میں حدیث ہے پیشنٹ کوئی کی اور ہوا ویسا ہی زمانہ چل رہا ہے پیسہ آنا چاہیے بس جانا نہیں چاہیے پیسہ آ رہا ہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے آنا چاہیے بے بھائیوں بہنیں ایسے نہیں سوچتے ہیں ایمان والے ایمان والے ایسے نہیں سوچتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن و دماغ میں ایسا ہے کیسا ہے شیطان گریبی سے ڈراتا ہے میری بات نہیں سنوں گے نا تو گریبی کی زندگی گزارنی پڑی گی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوے والے لوگ تو گریب رہتے ہیں ایسا لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ڈر ڈالتا ہے بلتے ہیں تقوی آیا مطلب گریب رہنا پڑے گا حالانکہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا اپیزٹ بات دی ہے اس کے خلاف بات دی ہے سورہ طلاق میں سورہ پیسٹ آیت نمبر تین اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَتَّقِ اللَّهُ جُو تقویٰ رکھتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَصِبْ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق دے گا مطلب جب حلال کام کریں گے میرے بھائیوں اور بہنیں تو رزق کہاں سے آئے گا سوچ نہیں سکتے وہاں سے رزق آئے گا اللہ اکبر میرے بھائیوں اور بہنیں یہ چیز کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ یہ چیز کو ہم لوگ کیسے چھوٹا سمجھ سکتے ہیں تو یہ ہے ہماری چوتھی فضیلت ہم آج دیکھ رہے ہیں پہلا فائدہ ہم نے کیا دیکھا حلال کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں رفو کیوں رکھو کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی دنیا میں رہتے ہیں پیسے کا لین دین یہ تو لگا ہوا ہی ہے ہاں اگر آپ ایسے بھائی ہو جو کبھی پیسے کا کوئی لین دین نہیں کرنے والے ہو تو آج کا لیکچر آپ کے لئے میرا ہی دی لیکن آپ دنیا میں رہنے والے نارمل سے انسان ہو جس کو پیسے کا لین دین کرنا پڑتا ہے تو آپ کے ہم سب کے لئے یہ باتیں ہیں تو کیوں نہ ہم سب یاد کر کے اٹھیں یہاں سے پانچ چیزیں یاد کر لیجئے پانچ پس پانچ یہ پانچ کیا یاد کریے نمبر ون نمبر ون جتنا آنا ہے اتنا آ کر رہے گا پہلا پوائنٹ جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو جو ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے صحیح طریقے سے حاصل کرو پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا تھا برکت حلال تجارت میں برکت کیا چیز میں حلال تجارت تیسرا پوائنٹ ہر وہ گوش حرام کمائی کھا کے بنتا ہے جہانم کی آنکھ کا حق ہے اس پر دیکھو یاد کرو کیوں کل پیسہ سامنے آئے گا اور شیطان بسو سے ڈالے گا تو پاس ہونے کے لیے یہ سب باتیں یاد دانی چاہیے کہ مجھے گوش نہیں جلانا ہے میرا بیوی بچوں کا گوش جہانم کے آنکھ میں جلے نہیں چاہیے مجھے ایسی رد کمائی یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں بہنے یہ ہوگیا تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ کہ اگر صحیح چیز تقوی کا راستہ لیں گے حلال کمائی کا راستہ لیں گے اللہ ہمارے لیے راستہ نکھولے گا نکالے گا فرض جاتے ہیں نا کئی بات پرابلمز آیا آتے ہیں نا کچھ بھی پرابلم آ سکتے ہیں ٹیکس کا پرابلم آ سکتا ہے ایمپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے سپلائی کا پرابلم آ سکتا ہے کسٹمر نہ ہونے کا پرابلم آ سکتا ہے لیکن اللہ راستہ کس کے لئے نکالے گا تقوی والوں کے لئے نکالے گا جو اللہ سے دڑتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے لئے راستہ نکالے گا یہ کہاں کی بشارت ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے یجلہ مخرجہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا اَحْتَصِبُ اللہ وہاں سے تسک دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہم لوگ سوچتے ہیں میرے رسکا ذریعہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے اللہ کہتا ہے میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے لیکن کیا کرنا ہوگا تقوی کا راستہ لینا ہوگا چار پوائنٹ ہوگا نمبر پانچ نمبر پانچ یہ ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا أَيُّهَا رُسُلْ اے رسولوں کلو منت ویباتی وَا مَلُوا صُّالِحَن پاک کھاؤ اور نیک کام کرو connection is meant تو یہ بات پاک کھاؤ اور نیک کام کرو پاک کھاؤں گے تو نیک کام کرنا سجھے گا خبیس کھائیں گے تو ویسے ہی کام کرنا سجھتا ہے پاک کھاؤ کلو منت ویباتی وَا مَلُوا صُّالِحَن اور نیک کام کرو مطلب جو ہم کھاتے ہیں گزا اس کا ہمارے عمل پہ بھی اثر پڑتا ہے ہم کیا عمل کر رہے ہیں اس پر اثر پڑتا ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اتنی ساری برائیاں عام ہیں مسلمانوں میں کہیں پہ پیسے کا دخل ہے یہ پیسہ جو ہے یہ گزہ جو جا رہی ہے ویسے ہی کام کریں گے گندہ پیسہ کھاؤں گے حرام پیسہ کھاؤں گے اور نیک کام کروں گے نہیں جو کھاتے ہیں وہی تھوٹس آنے لگتے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہیں یہ غیب کی بات ہے لیکن ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پر اور کلو منت تو یہ باتی واملو صالحان پاک کھاؤ نیک کام کرو تمہیں بھائیوں میں بہنیں اپنے پیٹ میں جتنا جائے پاک جائے حلال جائے وہ حلال جائے گا تو کیا ہوگا معاملہ واملو صالحان نیک کام کریں گے اس کا اثر ہوتا ہے اس کا اثر ہے موسیقی